بلتستان سے تعلق رکھنے والی چودہ سالہ بچی قررت الائل اسلام آباد سے لاپتا دار الحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بچیوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ جاری اسلام آباد پولیس شہزاد ٹاؤن علی پور اسلام آباد سے کچھ دن قبل اغوا ہونے والی لڑکی کو بازیاب کرانے میں ناکام ذرائع کے مطابق اغوا کرنے والے ملزم قیس تامی لڑکے کو محلے میں لگائی گئی سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور ایف آئی آر درج کی ہے مگر چودہ سالہ قررت الائل جس کا تعلق اس کردوں سے ہے جو کئی دن گزرنے کے بعد بھی شہزاد ٹاؤن پولیس بازیاب کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی چودہ سالہ قررت الائل کے گھر والے رشتہ دار عزیز و اقارب اور محلے والوں کا کہنا ہے کہ ہماری پاکستان کی عدلیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کسی گروہ کا انتظار کر رہے ہیں جو خود بچی کو پیش کر کے کہیں گے کہ یہ اب اس لڑکے کی بیوی ہے اور بلکل دعا زہرہ کہ اس کی طرح کوئی سفید وردی میں آ کر کہے گا کہ میں اس کا باپ ہوں اور پھر عدالت فیصلہ سنائے گی کہ جہاں چاہے جا سکتی ہے در حقیقت دعا زہرہ کیس میں عدالت کا فیصلہ جہاں چاہے جا سکتی ہے ہے نہیں بلکہ جس کا دل چاہے جہاں لے جا سکتا ہے اسلام آباد پولیس کی ناہلی جو چار دن کے باوجود اب تک فاضیاب نہیں ہو سکی یہ گلگت بلکستان کے سیویل سسائٹیز کے لوگ ہیں جو اس پروٹیسٹ کے لیے یہاں ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو شفاف اور بہ آسان بنایا جائے اگر دعا زہرہ کیس میں بروقت فیصلہ ہو جاتا تو آج یہ چودہ سالہ ایک اور نئی ہوا کی بیٹی قررت العین اپنے ماباپ سے جدہ نہ ہوتی دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان ٹی وی ہمارا پاکستان ٹی وی چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوس سیادہ علیہ جمزہرہ کو اجازت دیجئے اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھئے اللہ نیگے بان